آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور آج میں آپ کو دکھانے والا ہوں بجلی پٹنگ کا پورا ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی دکھانے والا ہوں کہ یہاں ان چاروں ہولڈرز وغیرہ کنیکشن اس بوٹ میں کس طریقے سے کیا جاتا ہے اور یہاں پر کنیکشن اس بوٹ میں کس طریقے سے کیا جاتا ہے اور سارا ملا کر کے اس کے اندر کنیکشن کیا کیسے کیا جاتا ہے مصبی ووکس کے اندر اور مصبی سے کتنے وائر باہر نکلتے ہیں یہ بھی میں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ میں بتانے والا ہوں دوستو فالتو کے باتیں میں بند کرنا چاہتا ہوں میرے چلنے کو سبسکرائب کر لیجئے لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے کمینٹ کر دیجئے اور ویڈیو کو لائش تک دیکھئے تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے بزلی فٹنگ کا طریقہ معلوم ہو جائے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو سوری اگر ویڈیو لمبی ہو جائے تو کیونکہ اس میں ویڈیو لمبی ہو سکتی ہے سب سے پہلے میں ان چاروں کا کنیکشن اس بورٹ تک لاتا ہوں اور سب سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات بتا دینا چاہتا ہوں ایک ایم ایم کا وائر یوز لینا ہے پوائنٹ سے یہاں اس بورٹ تک مین بورٹ تک یہاں تک آپ کو ایک ایم ایم کا وائر لگانا ہے تو دیکھئے کس طریقے سے میں وائر لگاتا ہوں پہلا میں وائر کاٹ دیتا ہوں یہاں اس ہولڈر سے اناپ لیتا ہوں ایک وائر آپ کو یہاں تک کاٹ لینا ہے دوستو ایک وائر تو کٹ چکا ہے دوسرا وائر کاٹ لینا ہے آپ کو اس ہولڈر سے آپ کاٹ لینا ہے آپ کو تیسرا وائر اس ہولڈر سے یعنی کہ سارے ہولڈر کے ایک ایک وائر یہاں آئیں گے بلگ وغیرہ کے وائر آپ ایک ہی کلر کے رکھیں اور فین کا وائر آپ دوسرا کلر کا رکھیں کیونکہ جب ہم پیجلی فٹنگ کرنے کے بعد ہم پیجلی فٹنگ کر لیتے ہیں تب ہم کنیکشن کرتے ہیں تو ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ پنکھے کا کون سا وائر ہے اور نورمل کون سا وائر ہے تو ہم پیلے سے پتا لگا لیں گے کہ یہ پنکھے کا ہی وائر ہے یہ پیلا پنکھے کا وائر ہے ہر پوائنٹ کی حساب سے میں نے آپ کے سامنے تار کاٹ لیے ہیں یہ ہے اس پوائنٹ کا یہاں سے میں گزار کے یہاں تک چھوڑ دیتا ہوں اور ایک اس ہولڈر کا یہاں ڈال کے اس میں سے ڈال کے یہاں اس ہولڈر کے پاس چھوڑ دیتا ہوں اور تیسرے ہولڈر کا بھی میں یہاں سے لے جا کر اس ہولڈر کے پاس چھوڑ دیتا ہوں اور یہ پنکھے کا بھی وائر یہ سب فیس وائر ہے مطلب ایک ایک وائر جو سویچ کے اندر لگے جاتے ہیں اینڈ میں میں بتاؤں گا آپ کو سویچ کے اندر کس طریقے سے کنیکشن کیا جاتا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے پروپر فٹنگ تو ہو چکی ہے اب وائرنگ کیسے کریں ہولڈر میں سے تھوڑا سا ٹکڑا یہاں وائرنگ کا ہلکا سا کاٹ لیجئے کچھ اتنا میں آپ کو قریب لے جا کر کے ہولڈر کا کنیکشن بتاتا ہوں یہاں سے آپ ڈھیلا کر لیجئے الگ الگ موڈل کے ہولڈر آتے ہیں یہ ہولڈر پچیس روپے کا ہے اسے اچھے سے ٹائٹ کر دیجئے اسی طرح یہ سارے ہولڈر کے اندر سبھی کے اندر آپ وائرنگ کنیکشن کر دیجئے اسی طرح اس میں آپ کو کیسے کنیکشن کرنا ہے یہاں پیچھے ایک ہول آتا ہے اس ہول کے اندر آپ وائر کو کھول کر کے اس کے پیچھے سے لگانا ہے اسی کے دوستو میں اس کے پیچھ کو اوپن کر دیتا ہوں اور دوستو یہاں سے آپ اندر ڈال دیجئے اس وائر کو اسے آپ اندر وائر کو کمپلیٹ سیٹنگ کر دیجئے ہمارے پاس کتنے پوائنٹ ہو گئے ایک دو تین چار ہمیشہ فین کا کلر الگ ہی رکھنا تو یہ چاروں پوائنٹ ہم یہاں اندر جوڑیں گے لیکن بعد میں جوڑیں گے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان کے اندر ایک ایک ہی وائر ایک ایک وائر سے کوئی بلب جلتا ہی نہیں ہے سرکٹ پورا ہی نہیں ہوتا ہے تو کس طریقے سے ہم ان بلب کو جلانے کے لیے اور کون سا وائر یوز ہوتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں جی تو دوستو یہ ہے نیوٹرل وائر نیوٹرل کو ہمیشہ بلیک ہی وائر رکھنا چاہیے اور کم سے کم ڈیڑھ ایم ایم کا یہ وائر آپ کو لگانا ہوگا کم سے کم ڈیڑھ ایم ایم کا تو اسے کس طریقے سے انسٹول کرے یہ بھی میں آپ کو سکھاتا ہوں آپ کو لاشٹ وائلی جو فین کی دب بھی لگی ہوئی ہے جو یہاں سے ہم لے جا کر کے فورا بوٹ کے ساتھ بوٹ کے ساتھ میں ہم صحیح ناپ لے لیں گے اور کٹ کر دیں گے دوستو اس کو اندر ڈال دیں گے ہم نیوٹرل کو حالانکہ یہ نیوٹرل چالو نہیں ہے یہ نیوٹرل ان ہولڈرز اور فین کا ہولڈر کا اور فین کا یہ نیوٹرل ہے یہ سسٹم کا نیوٹرل نہیں ہے سسٹم کا نیوٹرل الگ آئے گا پہلا نیوٹرل اس فین کی فین کے اندر لگا دیجئے پہلا نیوٹرل یہ کھول دینا ہے اور یہ نیوٹرل کو آپ اس کے اندر لگا لیجئے یہ سسٹم نیوٹرل نہیں ہے امینس نیوٹرل نہیں ہے یہ سسٹم نیوٹرل ہے دوستو یہ دیکھئے دوستو آپ کو نیوٹرل اور فیز دونوں مل چکے ہیں اب آپ کو ہوگے ان کے اندر کس طریقے سے کنیکشن کرے تو یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو آپ کو چار سے پانچ انچ کا ٹکڑا کٹ لینا ہے حالانکہ جگہ کے حساب سے کٹنا ہے میں آپ کو سسٹم کے حساب سے بتا رہا ہوں اتنا کٹنا ہے اور آپ کے گھر میں کتنا کٹے گا کتنا نہیں وہ آپ جان سکتے ہیں اس طریقے کے ٹکڑے آپ تین کٹ لیجئے تینوں ہولڈر کے اندر لگیں گے ایک سیڈ سے آپ کو زیادہ چھیل لینا ہے اور ایک سیڈ سے آپ کو کم چھیل لینا ہے کیونکہ یہ جوئنٹ ہوگا اور یہ ہولڈر میں جائے گا میں یہ ہولڈر میں لگاتا ہوں آپ کے سامنے دوستو اب یہ ٹکڑا ہم کہاں لگائیں گے یہ ٹکڑا ہم اس نوٹرل کے اوپر کٹ کر کے یہاں جوئنٹ کر دیں گے اور ٹیپ کر دیں گے دوستو اس کو نوٹرل مل جائے گا میں بتاتا ہوں آپ کو کس طریقے سے یہاں کٹ لگاتے ہیں ہلکا سا پلاس کو دبائیے اور آگے کر دیجئے دیکھیں آپ کے سامنے کٹ لگ چکا ہے اور اس کو یہاں لگا کر کے موڑ دیجئے بس کچھ اس طریقے سے آٹے کھلا دیجئے گھما دیجئے انہیں اچھی طرح سے اور آپ یہ سیلو ٹیپ ٹیپ کر دیجئے کیونکہ ٹیپ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اور اچھی ٹیپ کرنا دیکھیں دوستو میں آپ کو ٹیپ لگا کے بھی دکھاتا ہوں کچھ اس طریقے سے آپ کو ٹیپ کر دینی ہے اچھے سے اور اچھی والی ٹیپ لانا بیکار ٹیپ لاؤ گے تو جل جائے گی دیکھیں دوستو نوٹرل اسی میں جھوڑ جائے گا اور سارے کے نوٹرل اسی میں جھوڑیں گے اور فیس آپ کے سامنے میں نے شروع میں بتا دیا ہے آگے تک لے جانا ہے دیکھیں دوستو سبھی ہولڈروں کے اندر میں نے نوٹرل کو کمپلیٹ کر لیا ہے اسی طریقے سے آپ کو کمپلیٹ کر لینا ہے دوستو اب ہمارے پاس کتنے وائر ہو گئے ایک دو تین چار پانچ ایک نوٹرل ہے ان سبھی ہولڈرز کا اور چار پوائنٹس ہیں سبھی الگ الگ سوچ میں آپریٹنگ کرنے کے لیے اب اس کے اندر مین پاور لائن جائے گی جو ان کو آپریٹنگ کرے گی وہ کیسے ڈالتے ہیں وائر وہ بھی میں آپ کو سکھاتا ہوں اس نوٹرل کا مین نوٹرل کا ناپ ہوگا مین لائن کا یہاں سے لے کے یہاں سے لے کے سیدھا اس بورڈ کے اندر نوٹرل فیس اور آئیں گے یعنی کہ ہمارے پاس سات وائر ہو جائیں گے وہاں سے لے کے یہاں تک وہاں سے لے کے یہاں تک آپ کو نوٹرل اور فیس یوز لینا ہے لال اور کالا ارت میں یہاں پر نہیں ڈال رہا ارتنگ کے بارے میں کسی اور ویڈیو میں میں آپ کو بتا دوں گا میں آپ کو لائن ٹو لائن ویڈیو بنا رہا ہوں اس کو میں سیدھا یہاں تک لاؤں گا نوٹرل اور فیس کو اور اس لائن کا سائز وائر ہوگا 1.5 mm یعنی کہ 1.5 mm کا وائر یہاں سے آپ اندر ڈال دیجئے یہاں پر تھوڑا آپ لمبا وائر چھوڑ دیجئے کیونکہ کل کو دکت جل جائے کر جائے تو ہم اس وائر کو یوز لے سکتے ہیں آگے سے یہ یہاں بوڑ تک آ گیا ہے اس کو آپ کاٹ لیجئے اب آپ کو پتہ ہی یہاں پر ہو گئے دو نوٹرل تو اس کے اندر سے ایک نوٹرل یعنی کہ ایک مین نوٹرل ہے ایک سسٹم نوٹرل ہے تو سسٹم نوٹرل کے آپ ٹیپ لگا دیجئے تاکہ آپ کو بھول نہ ہو کہ یہ سسٹم ہے یا مین ہے یہاں پر آپ ہلکی سی ٹیپ لگا دیجئے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے یہ سسٹم نوٹرل ہے یہ دو وائر آ رہے ہیں سیدھا ہمارے مین بوڑ سے یعنی یہ مین ایم سی بی سے یہاں سے ہو کے یہاں تک آ رہے ہیں ٹھیک ہے دوستو بہت سارے الیکٹریشن ایک گلتی کرتے تھے ہیں جو یہاں سے یہ نوٹرل آ رہا ہے بوڑ تک اس نوٹرل کے اندر کٹ لگا کر کے ہولڈر کے کنیکشن کر دیتے ہیں یہ طریقہ مجھے بالکل غلط لگتا ہے کیوں لگتا ہے کیوں کہ یہ سسٹم یہ مینس نوٹرل ہوتا ہے مینس نوٹرل ڈریکٹلی بوڑ میں ہی آنا چاہیے نہ کی کٹ لگا کر کے جوئنٹ کیا جائے نو دوستو اس کا نوٹرل الگ سے ہی آنا چاہیے میں نے جو ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے اب اس پاور پلک کا بوڑ کنیکشن کس طریقے سے کیا جاتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس طریقے سے کیا جائے نو دوستو میں اسے الگ طریقے سے کروں گا اگر آپ اگر آپ اس پاورٹ سے ہیٹر وغیرہ چلانا چاہتے ہیں گیزر وغیرہ چلانا چاہتے ہیں تو آپ کو کنیکشن کچھ اس طریقے سے کرنے ہوں گے اور وائر کم سے کم ڈائی ایم ایم کا یوز لینا ہوگا جس سے آپ ہائی لوڈ چلا سکتے ہیں اس وائر کو کس طریقے سے انسٹول اور کہاں پر لے جائے جاتا یہ بھی بتاتا ہوں اگر آپ کو بھاری چی چلانی ہوں تو اگر آپ کو ٹی وغیرہ چلانا ہوں تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ دیکھئے دوستو آپ کو ڈریکٹلی آپ مین لائٹ سے ہی اس پاور پلک کنیکشن کو لے کے آئیں کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ ہم بھاری لوڈ چلا سکتے ہیں ایسی ہیٹر وغیرہ چلا سکتے ہیں اگر نورمل یوز لینا ہوتا تو میں یہاں پر کٹ لگا کر کے جوئنٹ کر دیتا دوستو اگر آپ کو نورمل چلانا ہو تو یہاں جوئنٹ کر سکتے ہیں دوستو ہماری فٹنگ تو پروپر کمپلیٹلی ہو چکی ہے اب میں آپ کو یہ بورٹ کنیکشن کرنا چکاؤں گا کس طریقے سے یہاں سے بورٹ کنیکشن کیا جاتا ہے ہم میں آپ کو سکھاؤں گا کس طریقے سے وائرنگ ڈال دے ہیں تو آپ اس سوچ سے آپ یہاں تک آپ یہ ناپ لیجئے اب آپ سوچ رہے ہوں گے اس میں کیوں نہیں ڈال رہے تو میں یہ طریقہ آپ کو بات میں بتاؤں گا پہلے یہ دیکھ لیجئے آپ یہاں پر آپ نشان لگا لیجئے اپنے پوائنٹس کو آپ ڈھیلا کر دیجئے یہ پروسیس کچھ اس طرح ہوتا ہے جیسے کہ ہم یہاں پر نیوٹل سارے میں لگاتے ہیں ویسے ہی اندر وڑ کے اندر فیس وائر ہوتا ہے وہاں نیوٹل نہیں ہوتا یہاں نیوٹل نہیں ہوتا سمپلی طریقے سے آپ کے سامنے یہ دیکھنا وائر کس طریقے سے جائے گا بس آپ یہاں تک لا کے چھوڑ دیجئے ان سب ہی پیچ کو آپ ٹائٹ کر دیجئے اچھے سے ان تینوں کو ٹائٹ کر دینا ہے اس کو چھوڑ دینا ہے یہ کیوں چھوڑ آئے یہ میں آگے بتاؤں گا اس کا ایک حصہ کمپلیٹ ہو گیا ہے دوسرے حصے کا یہ اوپر والا ہے اس کو ہم سوکیٹ میں یہاں پر لگائیں گے یہ دیکھئے دوستو ایک وائر یہاں سے آپ اس کو کاٹ لیجئے اور اس کو چھیل کے اس کے یہاں سوکیٹ میں یہاں پر لگا دیجئے دوستو کافی لوگ ہوتے ہیں جو فین کے کنیکشن کو اس کے اندر ڈائریکٹ کر دیتے ہیں اور ٹیپ لگا دیتے ہیں یہ طریقہ بلکل غلط ہے دوستو سب سے پہلے آپ کو اس کے اندر لگانا چاہیے اس کے کنیکشن کو اور اس کا ایک کنیکشن یہاں لگا دینا ہے کنیکشن کرتے ہیں بینہ ٹیپ کے آپ اپنے گھر کا بوٹ کھول کے دیکھ سکتے ہیں آپ کے گھر کے بوٹ میں فین والے وائر میں ٹیپ لگی ہوگی لیکن یہ طریقہ اتنا پروپر ہے اس میں اندر ٹیپ نہیں لگتی اس فین ریگولیٹر کا ایک وائر اس میں ڈال دیجئے فین ریگولیٹر کا ایک وائر اس میں ڈال دیجئے وہ ٹائٹ کر دیجئے اب رہا دوسرا وائر یہ دوسرا وائر آپ اس سویچ کے اوپر والے حصے میں یہاں لگا دیجئے یہ دیکھئے دوستو کہیں پہ بھی ٹیپ نہیں لگ سکتے کیونکہ کافی الیکٹرکشن ہوتے ہیں وہ ٹیپ لگا دیتے ہیں اس وائر کے یہاں پر اب کہیں پہ بھی ٹیپ کا یوز نہیں ہوگا ایک دم پروپر فٹنگ ہے اب یہاں پر ہم دیکھیں گے پوائنٹ کس طریقے سے کنیکشن کیے جاتے ہیں سب سے پہلے دوستو آپ جتنے بھی وائر ہیں ان سب ہی کو برابر میں کٹ لیجئے کیونکہ بیکار لگتا ہے الگ الگ سائز کے وائر یہ دیکھئے دوستو سب ہی کنیکشن برابر ہو چکے ہیں اب ان کو کس طریقے سے اس بوٹ کے اندر سیٹ کریں سب سے پہلے آپ تھوڑا تھوڑا ان سب ہی وائر کو چھیل لیجئے زیادہ بڑھانی اتنا اتنا تھوڑا تھوڑا چھیل لیجئے دوستو اب مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ فین کا وائر کونسا ہے اگر میں اس کو بھی وائر ڈال دیتا تو مجھے کیسے پتہ چلتا گی یہ فین کا وائر ہے تو مجھے واپس سے نکالنا پڑتا چیک کرنا پڑتا اس لیے میں دوستو آپ کو سمجھا رہا ہوں یہاں پر آپ کوئی دوسرا کلر ڈال دیجئے اور پوائنٹس کا سب ایک ہی وائر ڈال دیجئے تاکہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ ہمارے فین کا وائر یہی ہے دوستو یا پھر ٹیپ لگا دیجئے یا آپ کلر دوسرا لگا دیجئے کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہے ان سارے پوائنٹس میں سے کون سا بیچ والا ہے کون سا سائڈ والا ہے تو ایسے ہی فین کا بھی ہو جاتا اور مجھے پتہ نہیں چلتا دوستو سارے ان وائر کو میں تین وائر کو سائڈ میں کر دیتا ہوں سب سے پہلے یہ پوائنٹس والے کنیکشن کرتا ہوں کیسے ہوتے ہیں یہ دیکھئے دوستو یہاں پر سویچ ہے ایک دو تین چار پانچ جس میں ایک سویچ اس سوکیٹ کا ہے اور باقی کے چار سویچ چار پوائنٹ کے ہیں تو یہ سب سے پہلے میں یہ فین کا کنیکشن کرتا ہوں بینا ٹیپ کے کیونکہ لوگ زیادہ تر ٹیپ لگاتے ہیں آپ اپنے گھر کے بورڈ میں دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ اپنے گھر کا بورڈ کھولنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنی بجلی کو پورا کٹ کیجئے کیونکہ یہ دیکھئے دوستو آپ کے سامنے میں نے پیلا وائر کنیکشن کر دیا ہے آپ کوئی سے بھی وائر کو کسی بھی سویچ میں ڈال سکتے ہیں کوئی شورٹ سرکٹ نہیں ہونے والا ہے یہاں پر سویچ کے دو پارٹیشن اس کے ایک پارٹیشن میں آپ ڈال دینا ہے آپ کو کیونکہ نیچے والا پارٹیشن کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ دیکھئے آپ کے سامنے یہ کمپلیٹ ہے اب اوپر والوں میں ہمیں ڈالنا ہے تو دوستو اس طریقے سے کچھ آپ ڈال لیجیے تار کو یہ دیکھئے دوستو آپ کے سامنے چاروں پوائنٹس میں نے لگا دیئے ہیں اب آپ کہہ رہے ہو اس کے اندر کیسے کرو گے بھائی کنیکشن اور ان کو سوچ کے اندر کنیکشن یعنی اوپریٹنگ کیسے ہوگی یہ ہولڈرز وغیرہ تو میں آپ کو یہ تین وائر بتا دیتا ہوں کس طریقے سے کنیکشن کیے جاتے ہیں آپ کو یہ فیس وائر کہاں لگانا ہے یہ ہے فیس وائر جو کی ان سب ہی بٹنز کو اوپریٹنگ کرے گا اس فیس وائر کو آپ جو ہمارا یہ فیس وائر وہاں سے آرہا ہے پورا آگے سے اس کو ہم کہاں کنیکشن کرتے ہیں یہ بتاتا ہوں میں آپ کو کم سے کم آپ کو میں نے آپ کو کہا تھا یہ پیچ ڈھیلا رکھنا ہے اس کے اندر آپ یہ ڈال دیجئے تاکہ یہ ساروں کے اندر ان سب ہی کے اندر کنیکشن کا کرنٹ پہنچ جائے یہ دیکھئے دوستو ان سب ہی سوچ میں فیس پہنچ چکا ہے اور یہاں ان سب ہی ہولڈروں میں بھی فیس کا کنیکشن ہو چکا ہے نیوٹرل تو ہم نیوٹرل یہاں سے لیں گے میں نے آپ کو کہا تھا ٹیپ لگا لیجئے تاکہ آپ کو پتا چلے سسٹم کا نیوٹرل یہ ہی ہے اور یہ منس نیوٹرل ہے ان دونوں کو آپ جوڑ دیجئے جوڑ دیجئے دوستو ان دونوں کو جوڑنے کے بعد ان سب ہی ہولڈرز کے اندر کنیکشن لائن سپور جائے گی نیوٹرل کی نیوٹرل کا کنیکشن کرنٹ چالو ہو جائے گا لیکن آپ ان سب چیزوں کو بند کر کے رکھیں اب یہ ایک کنیکشن باقی یہ کہاں پر ہوگا یہ ہوگا یہاں پر جو کہ ہمارے سوکٹ کو چالو کرنے میں مدد ملتی ہے ان کو آپ یہاں لگا دیجئے میں نے آپ کو کہا تھا اڈتنگ کا وائر میں نہیں لگا رہا کیونکہ اڈتنگ کے بارے میں میں بعد میں آپ کو ویڈیو بنا کر دکھا ہوں گا یہ دیکھئے دوستو آپ کے سامنے پورا بورٹ وارکنگ کنیکشن میں ہو چکا ہے اب میں اس کو سیدھا کر دیتا ہوں اور یہاں بس دوستو اس سائٹ کا تو میں نے پروسیس کمپلیٹ کر لیا ہے اب اس سائٹ کا ہمیں پروسیس کمپلیٹ کرنا ہے دوستو اس بورٹ کو کنیکشن کرنے میں زیادہ دکھت والی بات نہیں ہے اس کو صرف ایک یہاں پر کنیکشن کرنا ہے اور ایک یہاں پر کرنا ہے دوستو دیکھئے دوستو میں نے یہاں سے یہاں تک لگا دیا ہے اب میں ان کے کنیکشن کو کس طریقے سے کیا جاتا یہ بتاتا ہوں دوستو حالانکہ وائرنگ تو آپ کیسے بھی لگا سکتے ہو لیکن زیادہ تر دھیان رکھنے والے بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں پر نیوٹرل آپ سویچ کے فیس وائر کو سویچ کے اندر لگائیں اور نیوٹرل وائر کو آپ اس سوکیٹ کے اندر ڈال دیجئے سب سے اچھا طریقہ تو یہی ہوتا ہے دوستو یہ دیکھئے دوستو اس کو بھی میں نے کمپلیٹ کر دیا ہے اس کو اب ہم سیدھا کر دیتے ہیں اور یہاں کا بھی پروسیس ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے یہاں سے یہاں تک کا ہم نے پروسیس کمپلیٹ کر لیا ہے اب یہاں پر کس طریقے سے کنیکشن کیا جاتا ہے ایم سی بی میں اور آئیشی لیٹر میں کنیکشن کس طریقے سے ہوتے ہیں دوستو یہ بتاتے ہیں ہم آپ کو یہاں پر ہمارے پاس چار تار ہے دو نیوٹرل ہے دو فیس ہے دو تار اس کے ہیں دو تار اس مین بوٹ کے ہیں ان دونوں تاروں کو ہم کس طریقے سے ایشلیٹر اور ایم سی بی میں لگا جاتا ہے سب سے پہلے کرنا یہ ہے آپ کو نیوٹرل کو ایک جگہ کر دیجئے ایک جگہ کرنے سے آپ کا نیوٹرل سارا ایک جگہ ہو جائے گا آپ اگر ایم سی بی بوکس خرید ہوگے تو آپ کے ایم سی بی بوکس کے اندر کچھ اس طریقے کا ایک سسٹم آئے گا اس کے اندر آپ اس طریقے سے کنکشن کر سکتے ہو کیونکہ نیوٹرل کا ایم سی بی میں کنکشن نہیں ہوتا نیوٹرل ڈائریکٹ کنکشن ہوتا ہے اس طریقے کا پیچ آپ کو ایم سی بی بوکس کے اندر مل جائے گا یہ دونوں فیس وائریں ان دونوں کو ایک جگہ کر لیجئے ان دونوں کو آپ اچھی سے جوائنٹ کریں یہاں کا جو کنکشن ہوتا ہے وہ پروپر طریقے سے ہونا چاہیے دوستو نہیں تو آپ کے وائٹس جل سکتے ہیں اگر پروپر طریقے سے نہیں ہوا تو دوستو یہاں ایم سی بی لگی ہوئی ہے اس ایم سی بی کی کنکشن کو اوپن کر دیتے ہیں اور یہاں ہم اس وائر کو ڈال دیتے ہیں اور کس جیتے ہیں اچھے سے ٹائٹ کرنا ہے تاکہ ایم سی بی جلے نہیں یہاں پر میں سسٹم بتا رہا ہوں صرف ایک روم کا یہاں پر کافی ساری ایم سی بی اس وغیرہ لگتی ہیں اور کافی سارے سیٹ اپ جمعے ہوئے ہوتے ہیں یہاں پر تو میں آپ کو صرف ایک ہی کمرے کا روم کا سسٹم بتا رہا ہوں اور یہاں سے آپ یہاں سے اس سے اندر آپ کو کنکشن کرنا ہے نیوٹرل کا اور فیس کا ناب سے کٹ لیجئے آپ اس وائر کو یہاں سے اس آئیسوی لیٹر کے یہاں تک کا ناب آپ کٹ لیجئے آپ کے انداز سے یاد رکھیں دوستو یہ وائر ہیوی ہونا چاہیے کم سے کم چار ایم ایم کا وائر ہونا چاہیے تاکہ ہمارے اور کمرے کے اندر کنکشن ہوتے ہیں ان سب ہی کنکشنوں کو اچھے سے چلا سکیں یہاں سے سسٹم یوز ہوگا تو وہ ہائی ہیوی وائر کا ہی یوز ہوگا نومل وائر آپ یہاں پر یوز نہ کریں اس کے فیس کو تو لگا دیا ہے لگایا نہیں ہے دوستو اس کے فیس کو تو میں نے یہاں پر چھوڑ دیا اس کے نیوٹرل کو بھی اب چھوڑ دیتے ہیں یہاں سے دیکھئے دوستو ہمارے پاس کتنے وائر ہو گئے پورے اتنے سسٹم سے لے کر کے صرف ہمارے پاس دو وائر نکلے ہوئے ہیں اور یہ دو وائر کہاں کنکشن ہوں گے یہ دو وائر یہاں پر کنکشن ہوں گے آئیشلیٹر کے اندر ایک وائر آپ یہاں پر نیوٹ پیس لگا دیجئے اور یہاں پر نیوٹرل لگا دیجئے دوستو اور اچھے سے ٹائٹ کرنا ہے یہ سسٹم آپ کو اچھے سے اور ہیوی وائر سے یوز لینا ہے آپ کے عام طور پر گھروں میں یہ لگا ہوا ہوتا ہے آئیشلیٹر ایم سی بی بوکس وہاں پر کچھ اس طریقے سے کنکشن ہوئے ہوئے ہوتے ہیں دیکھ لینا آپ لیکن لائٹ کو بند کر کے پلیس دوستو لائٹ کو بند کر کے ہی چیک کریں دوستو ویڈیو لنبی بن گئی ہے اس کے لیے سوری آپ کے سامنے یہ دیکھئے دوستو میں نے سیٹ اپ کو کر لیا یہ کمپلیٹ اب اس کو اپریٹنگ کس طریقے سے کریں اور کون سا وائر یہاں سے ہمارے ہاؤس میٹر کے اندر جاتا ہے جو کہ سرکاری دوار لگا ہوا میٹر ہوتا ہے اس کے اندر کنکشن کون سا وائر کرتے ہیں دوستو میری صلاح یہ ہے کہ آپ اگر یہاں سے وائر میٹر تک لے جاتے ہو اپنے ہاؤس میٹر کے اندر جس سے سرکار ہمارے سے بل سرکاری بل آتا ہے وہاں تک اگر آپ وائرنگ کو لے جاتے ہو تو دوستو کم سے کم سکس ایم ایم اگر زیادہ لوڈ ہے تو آپ کو سکس ایم ایم کا وائر یوز لینا چاہیے کیونکہ ہمیں مین وائر ہمیشہ بھاری ہی لگانا چاہیے تاکہ کل کو نقصان نہ ہو اور وہ بھی کوپر کا وائر لگائیں دوستو یہاں تک کا کام اس لیکٹرکشن کا ہوتا ہے باقی کا اس کے آگے کا جو پروسیس ہوتا ہے میٹر تک کا جو ہم سرکار سے میٹر لگواتے ہیں یہاں کا پروسیس میٹر والے کرتے ہیں یعنی کہ سرکاری آدمی ہی کرتے ہیں یہاں پر ہم کنیکشن نہیں کر سکتے دوستو یہ دیکھیں دوستو میٹر کے اندر ہمیں نیوٹرل لگا رہا ہوں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آ رہی ہوگی ہمیں فیس لگا رہا ہوں یہاں سے سرکاری تار لگایا جاتا ہے جو سرکاری وائر ہوتا ہے الومونیم کا ہوتا ہے کافی مضبوط ہوتا ہے اور میٹر کے کلو ووٹ کے حساب سے ہی وہ وائر لگایا جاتا ہے سرکار کے انوصار یہ وائر ہماری مرضی سے نہیں لگایا جاتا دوستو دوستو میں نے ساری چیزوں کو کمپلیٹ کر لیا ہے اور سرکاری میٹر سے یعنی کہ یہ سرکاری میٹر نہیں ہے سوری دوستو یہ تو نومرل میٹر ہے اس میں لائٹ آ چکی ہے اور آوٹپوٹ ہمیں ملنے لگ گئی ہے اور میں یہاں سے اس کو اسٹارٹ کرتا ہوں اس کو میں نے اسٹارٹ کر دیا ایم سی بی کو بند کر دیا اب میں دیکھتا ہوں لائٹیں چلتی ہیں جی نہیں دوستو بلکل نہیں چل رہی ہے تو ہمیں ایم سی بی چالو کرنی پڑے گی میں نے ایم سی بی کو چالو کر دیا ہے اب میں دیکھتا ہوں یہاں پر لائٹ جلتی ہے یا نہیں یہ دیکھئے دوستو آپ کے سامنے لائٹ جل چکی ہے یہ دیکھئے دوسرا سویچ یہ دیکھئے دوستو تیسرا سویچ اب میں فین کو اسٹارٹ کرتا ہوں یہ دیکھئے دوستو فین کو اسٹارٹ تو کر دیا لیکن یہاں پر ریگولیٹر گھومانا پڑے گا یہ دیکھیں آپ کے سامنے دھیرے دھیرے فن کا گھوم رہا ہے اب اس کو سپیٹ میں گھوماتے ہیں یہ دیکھیں دوستو آپ کے سامنے سیٹ اپ کمپلیٹ چل رہا ہے میں پوری لائٹ کو اوف کروں